اسلام علیکم ناظرین میں ریاض نور میں ہو اور آپ دیکھ رہا ہو رہبر میواد کو مشہور پروگرام عدب شناس میں ہو عدب شناس میں ہم عدب شخصیتن کو تعرف کروان وہاں آپ دوستن کے سامنے آج جہاں شخصیت کو تعرف میں آپ دوستن لو کروان آئے ہوں وہ ہمارا شہر قصورسو تقریباً ایک سور ستر کلومیٹر کا فاصلہ پہ ایک قصبہ ٹائپ شہر ہے جسو کہاں وڈالہ سندھوان اور ہماری ہین بہت زیادہ میو قوم آباد ہے ہین وہ بطال لگی ہی کہ ہین انور محمد انور نامسو ایک بہت اچھو شاعر ہے جہاں کل لہجہ بلکل گڑ کی مٹھاس جیسو ہے کیونکہ میرے سامنے دو تین دن پہلے ہی واقع پورٹی کی ایک غزل آئی ہی اور وانے حقیقت میں میرے تو دل ہلائے ہو اور میں سمجھوں کہ وانے لاکھوں لوگن کا دل بھی ہلائے ہوں گا اور اُن عظم آپ نے میرا پیج پہ دیکھی بھی ہی اور بہت زیادہ دوستان نے اوہ شیئر بھی کری لائک کومنٹس بھی کر رہا تو میں اب زیادہ تیر آپ دوستان کے سامنے حائل نہ ہو سو بلکہ میں ڈاریکٹ انور بھائی کے تعارف آپ دوستان کے سامنے کروان جا رہا ہوں انور بھائی السلام علیہ وآلہیکم السلام ورحمت اللہ اور سناو آپ ٹھیک اور خیریت سو الحمدللہ بھائی بلکل اللہ کرم بلکل ٹھیک ٹاک انور بھائی میرا جو بھی یہ پروگرام رہا میواتی زبان میں ہی رہے وہاں اور انہیں چھوٹی اور بڑی میوات کی جو ہماری میو قوم ہیں خاصی پسند بھی کر رہے تو میرے سوال رہے ہوئے ہیں ہر پروگرام کا ہر مہمان سو سب سے پہلے کہ آپ کی گوت کون سی ہے اور آپ کو پچھلو گاؤں کون سو ہے جی جی ہماری گوت جناب با گھوڑیا ہم اور ہمارو پچھلو گاؤں جو چاونڈی ہو چاونڈی ہاں جی چاونڈی بھی کئی بتا وہاں پر ہم انسی چور چاونڈی بھی ہو چور چاونڈی آئی کہ ہواں تو چور چاونڈی ہوئے وہ آپ نے جو شاعری شروع کری ہی وہ کب کری ہی یہ جناب ایسے ہے کہ میں فورت کلاس میں جب پڑھا کرے ہو تو سکول میں واد ورانیا میں بز میدب کے پیریڈ ہو کرے ہو جمعہ رات کو تو ماسٹر نے یہ بات کہی کہ ہر بچہ ہے کچھ نہ کچھ نہ یاد کر کے آنے تو میں شیر نات نات تمہیں پڑھے ہو تو شیر میں ان کی شیر کہا ہوئے میں والدہ ایک ساتھ اپنی کے ساتھ بیٹھو تو میں نے ان سے پوچھی کہ شیر کہا ہوئے وہ ان کی بیٹا کیوں تو میں نے کہی کہ ایسے ایسے ماسٹر کو سنانو موکل انہ نے موکل ایک شیر یاد کروائے ہو اچھو اس شیر جب انہ نے موکل یاد کروائے ہو میں نے آکے نہیں جب سکول میں پڑھو تو ہمارا ماسٹر حساق صاحب اللہ زندگی تندرستی دے انہوں نے جب سنو تو انہوں نے بہت پیار کرو میرے ساتھ انہوں نے میں اتنوں اپیشیڈ کرو میں بہت مزو آئے تبسو میں شاعری کو شوق پڑھو اور تبسو میں جوڑ توڑ جوڑ توڑ جوڑ توڑ اور تبسو میں شاعری کر رہا ہوں کوئی پروپر کا شاعر کی شاگرد بھی اختیار کری ابھی تک تو حضور ایسے نہ ہوئے کہ کوئی استاد مہا مشاورت ہوتی رہی دوستنسو لیکن اب جو ہے احمد فہیم میو بھائی صاحب وہ میرا سینئر ہاں یا سے پہلے ریاض رومانی بھائی ہاں انسو میری اچھی اہلوہائی لیکن انسو قدی مشاورت بھی نہ ہوئی ہاں احمد فہیم میو بھائی سو میری مشاورت رہے اور وہ میرا سینئر ہاں جی ناظرین جن دو شخصیتن کو انہیں ذکر کرو ہے جن میں ایک ہے احمد فہیم میو صاحب جن کا نغمہ خاص طور پر ریضہ فاطمہ نے ریکورڈ کروائے ہو جن نک جیسی دھرتی میری پھولن جیسو دیس اور وہ کے علاوہ میں نے بھی ان کے ایک غزل میواتی منظم ہی جو کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ اسلام آباد میں فیض میوزیم میں ایک میون لوگ ایک تقریب کوئی نقاد کرائے گئے ہو سرکاری سطا پر وہ میں میں نے پرفارم کری ہی وہی کہ آج کھجورہ اور سہالی کہاں گئی بات بتوڑی اور وہے پھاڑی کہاں گئی وہاں کے ساتھ انہیں ذکر کر رہو ریاض رومانی کا ریاض رومانی بہت زبردست اور بہت نفیس لہجہ کو شاعر ہو ان دونوں شخصیتن کا پروگرام عدب شناس میں آپ دیکھ چکا ہو ریاض رومانی اللہ پاک پیارہ ہو چکا ہے تو انور بھائی آپ یا بتاؤ کہ آپ کے جو غزل وائرل ہوئی ہے پورٹری گروہ پہ شاید ایک پورٹری کولیکشن تو وہاں تو آپ ہمارا ناظرین کے سامنے ایک بر تھوڑی ضرور سناو ضرور میری کافی جی بلکل اردو غزل ہے جناب کے ویسے میں اردو کو شاعر ہوں یہ تو آپ کا کہنا میں میواتی نظم کہی تو ایسے کہ اچانک کہیں سے اشارہ ہوا تھا وگر نہ مخالف تو ہارا ہوا تھا میری بے بسی نے تسلی سے دیکھا جو قسمت میں تھا کھیل سارا ہوا تھا میرا وقت بگڑا تو وہ مجھ پہ بگڑا میرا وقت بگڑا تو وہ مجھ پہ بگڑا کہ شربت سا لہجہ بھی کھا رہا ہوا تھا ستم ہے کہ اب وہ کسی اور کا ہے کہ جو سب سے پہلے ہمارا ہوا تھا مجھے دکھے انور تو اس بات کا ہے منافق کوئی دل کو پیارا ہوا تھا جی ناظرین بہت خوب بہت زبردست بہت اچھو لہجہ بہت اچھی شاعری جانب سنی ہی اس سنتو ہی رہو میں نے بھی ایسی سنی مول کائن نہ بھیجی بلکہ میں نے سنی ہی اچانک سو فیس بک پہ کہیں میرے سامنے آئی ہی پھر میں نے بتال لگائی تو وہ پتو چلو کہیں نہ مولو بتائی کہ ناروال میں رہے ہیں تو پھر جب انور بھائی کو نمبر مولو احمد فہیم بھائی نے دیو تو پھر پتو چلو کہ وہ ڈالہ سندوہ میں رہے ہیں اور دیکھنوڑا بہت اچھا طریقہ سو جانے ہیں کہ کسور اور وڈالہ سندوہ کو بہت فاصلہ ہے لیکن رہبر میوات نے ہمیشہ میو قوم کا موتی یا لڑی میں پورے یہاں چاہے وہ وڈالہ سندوہ میں بیٹھا ہوں اور چاہے وہ اسلام آباد بیٹھا ہوں اور چاہے وہ میرپور میں بیٹھا ہوں اور چاہے وہ کیرون پکہ میں بیٹھا ہوں تو انور بھائی آپ کی جو میواتی نظم ہیں خاص طور پر جو بھی آپ نے لکھی داج کے حوالہ سو جی جی بھائی بھی آپ زبانی سنا سکو جی بلکل انشاءاللہ کوشش کروں زبانی سنان کی ضرور سنا کیونکہ احمد فہیم بھائی نے موز کہی کہ ماں بولی کو کرز اتارنو بیٹھا اور کچھ کہے تو میں نے سوچی میں نے کہا کہ ہوں اپنی قوم کے واسطے تو میں ایک ہی چیز نظر آئی جو ہماری قوم کے اندر کمی ہے اور یہ پیغامیں میرے میں یقین ہے کہ ہر انسان تک ہمارا حرمیواتی بھائی تک ہی پیغام پہنچے گلے کے انڈیا سو اور پاکستان تک ماں بابا کی پیاری بیٹی گھر کی راج دولاری بیٹی سب کی عزت ساری بیٹی ہووے نہ دکھیاری بیٹی اور جب بیٹی کو رشتو آئے چھوڑو اچھو پڑھو بتائے جب بیٹی کو رشتو آئے چھوڑو اچھو پڑھو بتائے بھائی بھتیجہ چاچہ تایا بابل نے سب کو دکھلائے جب بیٹی کو رشتو آئے چھوڑو اچھو پڑھو بتائے بھائی بھتیجہ چاچہ تایا بابل نے سب کو دکھلائے شادی پکی ہوگی بھائی داج کی ساری چیز منگائی باپ نے ساری ریج لتائی سارا باس میں بٹی مٹھائی میندیوالی رات بھی آگی کھانا کی سوگات بھی آگی ڈور ڈاما کا باجہ واجہ سجدھج کے بارات بھی آگی بیا بہت ہی اچھو ہوگو باب کو اہدو سچو ہوگو نوسا کی فرمائے سن کے شائر حق کو بکو ہوگو بیا بہت ہی اچھو ہوگو باب کو اہدو سچو ہوگو نوسا کی فرمائے سن کے انور حق کو بکو ہوگو بے شرمی سو یار مانگ لی وانے ٹوڈی کار مانگ لی اور قوم کی غیرت خاک میں پٹکی بابا کی دستار مانگ لی بے شرمی سویار مانگ لی وانے ٹوڈی کار مانگ لی قوم کی غیرت خاک میں پٹکی بابا کی دستار مانگ لی باپ نے اپنی آن بچائی جلدی سوگاڑی منگوائی چابی دیکھے ہاتھ میں واقع پھر بیٹی کی قریب بیدائی اور بالکل سچی بات ہے لالا اپنی یو اوقات ہے لالا لالچ میں ہے قوم ہماری کتنی گندی بات ہے لالا تم نیسو جلم کمائیو داج سوپنو مو پرتائیو جانے تم کو بیٹی دے دی وانے پیچھے کہا بچائیو بہت خوب بہت زبردست ہزاروں لاکھوں ان مابعپن کے دل کی نمائندگی ترجمانی کریئے انور بھائی نے جو کہ دہج کا داج کا جہز کا ستایا ہویا اور یوں جو بگاڑ ہے یوں ہماری چھوٹی میوات پاکستان میں نہ بلکہ بڑی میوات میں بھی ہے چھوٹی میوات سو زیادہ بڑی میوات میں ہون بھی بڑی بڑی اٹیکٹر نے بڑی بڑی گاڑھین نے اور بہت زیادہ زیور بہت ہی مابعپ اجڑے ہیں ساری زندگی کی کمائییں ایک بیٹی کی شادی پر لگا دیو ہیں لیکن افسوس جب ہوئے کہ جب وہ بیٹی کو سسرال والا جینو حرام کر دے وہاں پھر مابعپ کا دل پہ جو گزرے ہیں وہ انہیں ہی پتو ہے تو انور بھائی ماشاءاللہ آپ کا جو کلام ہاں بہت خوب ہاں بہت زبردست ہاں بلکل بھی ایسا نہ لگے کہ آپ نے شاعری میں کوئی استاد نہ پکڑو ہین میرا حل کا ہے باب سیالکوٹ کا جو بزرگ شاعرہ انسو میرا وازت تو رہو ان کے ساتھ میرا بیٹر نوٹ نہ رہو اور باقی جو سیکھن کی بات ہے تو سیکھن میں اپنے طور پر ان کا کلام پڑھتا رہو بہر وزن اوزان دیکھتا رہو اپنے طور پر میں سیکھتا رہو میں آتے کہ شاعری میں تو ہین کوئی بڑو نام نہ ہے نا یا علاقہ میں نا جی یا میں ہین ابھی تک کوئی ایسا کوئی نام نہ ہوئے آپ کو ہی نام انشاءاللہ بڑو ہوئے گو دیکھو اللہ کی ذات بڑی رہو ہے یہ تخیلات رہاں جائے اچھو کائی کا دماغ میں اتریا تو اچھو ہو جاوے صحیح بات ہے وگرنہ تو شاعر تو عرب کی تخلیق ہے وہی دینڈ والو ہے اور کوئی شاعر یہ آپ کی جاب سنانا چاہتا ہوں ہمارے ناظرین سامنے ایک نظم میں نے ابھی تازہ کہی ہے اور دون نظم ہے میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ نظم کو انوانے نہ ہوتی محبت نہ گنچے نہ بلبل نہ گلزار ہوتا نہ ہوتی محبت نہ سنسار ہوتا نہ گنچے نہ بلبل نہ گلزار ہوتا نہ ہوتی محبت نہ سنسار ہوتا نہ متوا نہ ماتم نہ منمیت ہوتے نہ متوا نہ ماتم نہ منمیت ہوتے نہ نظمیں نہ غزلیں نہ یگیت ہوتے نہ نسرت نہ راحت نہ جگ جیت ہوتے تو یارو کہاں ایسے سنگیت ہوتے نہ فلموں کے چرچے نہ فنکار ہوتا نہ ہوتی محبت نہ سنسار ہوتا بہت زبردست اور سنے کہ بھائی تو کس کو بھلی لگتی پھولوں کی ڈالی جو عیدے نہ ہوتی نہ ہوتی دیوالی تو کس کو بھلی لگتی پھولوں کی ڈالی جو عیدے نہ ہوتی نہ ہوتی دیوالی کوئی چیز بھی پھر نہ بنتی مثالی کہ دنیا اگر ہوتی چاہت سے خالی نہ چلمن نہ درپن نہ سنگھار ہوتا نہ ہوتی محبت نہ سنسار ہوتا اور کوئی عرض کوئی منت نہ ہوتی کسی کے مقدر میں جنت نہ ہوتی کوئی عرض کوئی منت نہ ہوتی کسی کے مقدر میں جنت نہ ہوتی کوئی فرض کوئی بھی سنت نہ ہوتی دلوں میں حمایت کی حمت نہ ہوتی نہ قاضی نہ غازی کا کردار ہوتا نہ ہوتی محبت نہ سنسار ہوتا بہت زبردست بہت زبردست جی ناظرین یہ ہمیرے ساتھ محمد انور محمد بہت خوبصورت شائر ماشاءاللہ جہان ان کی شائری خوبصورت ہے ہونی ان کو لہجہ مٹھاس برو بہت ہی خوبصورت ہے آپ پروپر وڈالے سندوان یا کہ آپ کو کوئی گاؤں ہیں ہمارے جناب گاؤں ہیں ڈیرہ چندر خان تو وہاں میں باغھوڑیاں بیٹھا وہاں میں ٹوٹل باغھوڑیاں ہم دو ہمارا دادا آکے بیٹھا گا چور چانڈیس ہویا یہاں آپ کا دادا کہا نام ہو شتاب کا جی ناظرین بہت شکریہ یہ ہمیرے ساتھ انور میو صاحب آپ ہمارے پروگرام میں رہبر میوات جو ہماری یوٹیوب چینل ہے اور ہمارے فیس بک پیج رہبر میوات ہماری ٹک ٹوک کی آئیڈی سنیپ چیٹ لائکی انسٹاگرام ہر جگہ رہبر میوات چھائے پڑو ہے آپ دوستن کی اور بھائن کی محبت کی وجہ سو آپ دوستن سو میں یہی کہوں کہ ہمارا یہ پروگرام میں اپنا دوستن کے ساتھ ایسے ہی شیئر کر دی جیسے کہ ہماری میواتیوں کی ایک محاورہ ہے کہ میوان کا رشتہ نہ تھا آپس میں ایسے ہاں جیسے گودھ دین کا ہڑاوہ ان پروگرامن کے مارے میں کئی کئی سو کلومیٹر کو سفر کرو ہوں اپنا کلینی کے چھوڑو ہوں صبح چار بجے جب نماز لو کھڑا ہوں اور اب رات لو ہی تین چار بجے تک ہم پہنچیں گا گھر پہ تو ہم بہت محنت سے ان پروگرامن نے آپ بھائن کے سامنے پیش کر رہا ہاں لیکن تم نے یوں محنت نہ کرنی بلکہ تم نے رضائن میں بیٹھا بیٹھا لوٹا لوٹا انہیں لائک کا بیٹن دبانا ہاں کومنٹس کرنا ہے جو بھی تہار دل کریں ایسے کومنٹس کر دیکھو لیکن ہم نے نوت ہو نیکھ ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا اور شیئر کر دیکھو بہت سا ٹیلنٹ جو اپنا گھرن میں بیٹھا ہاں ان کو ٹیلنٹ قوم کے سامنے نہ ہارو ان کو بھی پھر شوق بڑھے گو ان کو بھی حوصلہ بڑھے گو کہ ہاں اب ہماری میو قوم کا ٹیلنٹ لو بھی پلیٹ فارم ہاں اور ہمارے ٹیلنٹ پر لوگن تک پہنچے گو تو یا میں میں تو محنت کری رہوں اپنا حصہ کی آپ لوگن کی صرف یہی محنتیں کیا اپنا دوسرا دوستان کے ساتھ شیئر کر دیکھو بہت شکریہ اللہ حافظ ٹھیک ہے جی